کانسٹیوشن، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز آرڈرز ایمنڈمنٹ بل لے کے آتے ہیں الگ الگ راجیوں کا کبھی کرنا تک کا لے کے آتے ہیں کبھی جمہو این کشمیر کا لاتے ہیں آج آپ نے اوریسا کا اور اندر پردیش کا لے کر آئے ہیں یہ بہت اہم مدد ہے کہ جہاں پر آپ کانسٹیوشن ایمنڈمنٹ اگر کر رہے ہیں کسی ٹرائب کو انکلوڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک کامپریہنسیب بل لے کے آئیے پورے دیش بھر کا ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر لانے کا ہمیں بھی کچھ ترق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدیقش مہودے کہ جب سرکار کو کسی کو کچھ دینا نہیں ہوتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی بنا لو اور میں کس مددے کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں ہماری بھارتی پوار میڈم مہاراشرہ سے آتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ 1955 1955 سے مہاراشرہ کا ایک دھنگر سماج یہ گوہار لگا رہا ہے سرکاریں کتنی آئی اور چلے گئی ان کی یہ مانگ ہے کہ ہمیں شیڈول ٹرائبز کے اندر انکلوڈ کیا جائے کر کے مہاراشرہ کے اندر دھنگر سماج کو انٹی کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے اور سینٹرل لسٹ کے اندر انہیں OBC کا درجہ دیا گیا ہے یہ عجیب طرح کا ترک ہے آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دھنگر اور دھنگر ایک ہی ہے دھنگر سماج کے سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسری راجیوں کے اندر چھوکی وہاں پر دھنگر لکھا ہوا ہے اور مہاراشرہ کے اندر انہیں دھنگر بول کر بلایا جاتا ہے تو مہاراشرہ کی سرکاروں نے ان دھنگروں کے ساتھ کیسی نائنصافی کی کہتے ہیں کہ یہ سپیلنگ مسٹیک ہے آپ دھنگر نہیں ہے تو آپ کو اسٹی کے اندر ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں رانے صاحب آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں مراتھاؤں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کسی نے بھی اس کا ویرود نہیں کیا ہے جرانگے پاٹیل کا ہم سممان کرتے ہیں کہ ایک سامن یہ چھوٹے سے گاؤں کا ایک آدمی نے پورے مہاراشرہ کی سرکار کی ناک میں دم کر دیا کہ میرے سماج کے ساتھ نائنصاف بھی ہو رہی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے درباگیا وش آپ لوگوں نے دھنگر سماج کا کوئی نیتا تیار نہیں ہونے دیا صرف اپنے راجلیتک سوارت کی خاطر دھنگروں کی آبادی کتنی ہے دھنگروں کی 45 جماعتیں جو ہے ٹرائبل جو ہے وہ مہاراشرہ کے اندر ہے لیکن ان کا پاپولیشن کتنا ہے اگر پوچھیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا کوئی کہتا ہے کہ 4% ہے تو کوئی کہتا ہے کہ 10% ہے کیونکہ 2011 کے سنسس کے حساب سے یہ باتی چلے آ رہی ہے اسی لئے جب کاس سنسس ہوگا تو ان کا بھی development اسی کے حساب سے ہوگا کہ ان کی آبادی کتنی ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کے حساب سے ہی سب کام چلتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب مہاراشرہ سرکار ان کو کچھ دے نہیں رہی ہے تو 20 نومبر 2023 کو رانے صاحب ایک بار پھر سے دھنگروں کے ہاتھ میں لولی پاپ دے دیا گیا کہ ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں وہ کمیٹی یہ تیہ کریں گی کہ دوسرے راجیوں کے اندر تم کو جو benefit دیے جا رہے ہیں وہ مہاراشرہ کے اندر کیسے دینا تو ایک کمیٹی اور کمیٹی آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی کے اوپر کمیٹی کمیٹی کے اوپر کمیٹی کمیٹی کے اوپر کمیٹی یہ آپ بھگت چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہاراشرہ سرکار کو جب ماراتھاؤں کو reservation دینا تھا تو کتنی ساری کمیٹی آخر لوگوں نے بولے کہ ہم سڑک کے اوپر آئیں گے کر کے اس میں آپ دھنگروں کے ساتھ کیوں اس طرح کی نائنصافی کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے ادھیکش مہودہ جب کچھ دینا نہیں ہوتا ہے تو راجیہ سرکار کہتا ہے کہ کیندرہ سرکار ہمارے کیندرہ سرکار کہتا ہے کہ ہم کو راجیہ سرکار کی طرف سے کوئی پرستاؤ نہیں آیا ہے کر کے جبکہ پرچویرات چوہان جب کانگریس کے نیتا اور کانگریس کے لیڈرز جب یہ کرتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے تو اس وقت انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم نے already کیندرہ سرکار کو بھیج دیئے ہیں دھنگروں کو ریزرویشن ملنا چاہیے سراشر پرچویرات چوہان صاحب جو اس وقت کے مکہ منتری تھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کوئی پرستاؤ نہیں بھیجا گیا تھا اب تو آپ کی ہی سرکار ہے مہاراستہ کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیندرہ کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کا کوئی فرق یہ ہی نہیں ہے آپ کو اگر صحیح مانوں میں انصاف دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ اسی طرح کا مہاراستہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دھنگر سماج اگر ہم 48 لوگ سبھا کی سیٹوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چار لوگ سبھا کی سیٹوں کے اندر تو سوائے دھنگر کا کوئی آنا ہی نہیں چاہیے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بارہ مطی پورا ٹوٹل ان کا انفلوئنس ہے مادھا پورا ٹوٹل دھنگر سماج کا آنا چاہیے شولا پور ستارہ یہ چار لوگ سبھا کی سیٹیں 288 ویدھان سبھا کی سیٹوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کم سے کم 35 سے 40 ویدھان سبھا کی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر صرف دھنگر سماج کا ہی پرتی ندی وہاں سے چن کر آ سکتا ہے دھنگر سماج کا دیکھش مہدہ اتحاس رہا ہے اہلیا بھائی ہولکر کا اپنے نام سنا ہوگا ایک مہرانی تھی جس نے اپنے سماج کے لیے 28 صدی میں مالوہ ریجن کی وہ مہرانی تھی لیکن اس کی پہچان مہرانی بول کے نہیں ہے اس نے اپنے سماج کے لیے اور اس کی جنروسٹی جو تھی اس کے لیے آج دھنگر سماج کئی سالوں سے جالنا زلے کے اندر اہلیا بھائی ہولکر کے ایک سمارک کے لیے جاگہ مانگ رہا ہے آپ وہ جاگہ بھی نہیں دے رہے ہیں اتنی بڑی اپنے سماج کے لیے کام کرنے والی تو ہم مہرانی شاہ سرکار سے انروت کرتے ہیں جلد سے جلد اہلیا بھائی ہولکر کے ایک سمارک کے لیے بڑی جگہ وہاں پر دی جائے کر کے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو الگ 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 سماج کے یہ آرہے ہیں حدیق شمودے مسلمانوں کے بھارے میں بھی سانسط کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ریزرویشن دینا چاہیے لیکن میں آپ کو امانداری کے ساتھ کہتا ہوں مجھے آپ سے مانگنا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ساتھ دیوار کے اوپر پھوڑنے کے برابر کیونکہ آپ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم آپ کو صرف سانس لینے دے رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے اسی لئے میں آپ سے ریزرویشن کیسے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر اس ملک کو ترخی کرنا ہے اس دیش کو ترخی کرنا ہے تو آپ کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ مسلمان بھی اس دیش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے تو اگر آپ سبھی سماجوں کو ساتھ مر لے کر جائیں گے رانے صاحب جسم کا ایک حصہ اگر کمزور ہو گیا تو وہ طاقتور جسم نہیں کہلاتا ہے وہ اپاہیج ہو جاتا ہے وہ ہنڈی کیپ ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو اگر انصاف کرنا ہے تو آپ جس طرح سے آج اوریسا اور اندھر پردیش کے شیڈیول ٹرائبز کو اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں میری یہ مانگ ہے کہ دھنگروں کو بھی آپ مہارا شاہ کے اندر جلد سے جلد ریزرویشن دینے کا فیصلہ کریے گا اور کچھ انصاف مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں گے کبھی نہ کبھی تو کریں گے ایک نہ ایک دن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں یہ بھی میرا ایک بھائی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے گا